السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کیا نماز کی حالت میں اگر بدن پر کہیں کھجلی ہو تو کھجانے سے نماز توج جاتی ہے یا نماز نہیں توجتی ہے یہاں میرے بھائی میرے بھائی یہ بہت اہم پیغام ہے کیونکہ میں مسجد میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں کھجائیں گے کبھی یہاں کھجائیں گے کبھی در کھجائیں گے کبھی یہاں کھجائیں گے جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے کھجاتے رہیں گے تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کتنی مرتبہ کھجا سکتے ہیں اور کتنی مرتبہ کھجانے سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلو اور یہ مسئلہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے تو میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ ایک رکن میں مرتبہ کھجائیں گے جیسے سے آپ نیت پاندھے ہیں تو یہ ہاتھ سے مرتبہ یہاں کھجائیں کبھی یہاں کھجائیں کبھی یہاں کھجائیں تو یہ ایک مرتبہ بھی کنٹی آیے گا پھر ہاتھ رکھ دیئیں رکھنے کے بعد صرف مرتبہ فرح реж備 اٹھائیں گے تو آپ کو دو مرتبہ ہو گیا تو ایک رکن میں اپ دو مرتبہ کھجائیں گے اب پھر جو تسرا مرتبہ آپ نے ہاتھ کو اٹھائیں گے پھجانے کے لئے تو آپ کی نماز جو ہے اسی وقت ٹوٹ جائے گی آپ کی نماز نہیں ہوگی یہ پہلا رکنہ ہو گیا دوسرا رکنہ جیسے آپ رکو میں چلے گئے تو رکو میں بھی آپ دو مرتبہ پھجانے ہیں تیسرا مرتبہ پھجانے گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی پھر رکو سے اٹھتے ہیں وہاں بھی دو مرتبہ پھجانے سکتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں اس طریقے سے مطلب آپ سجدے میں جاتے ہیں سجدہ سے پھر اٹھتے ہیں تو آپ جو ہے دو مرتبہ کجا سکتے ہیں اگر آپ تین مرتبہ کجایں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی یہ ایک بات ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قیام کی حالت میں کس ہاتھ سے کجا سکتے ہیں تو یہ بھی جاننا ضروری ہے اگر آپ نیت بات کر اس طرح کھڑے ہیں قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے خود تو آپ دائیں ہاتھ سے کجا سکتے ہیں اگر آپ بائیں ہاتھ سے کھجائیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی اچھے طریقے سے جان لیں کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھجا سکتے ہیں اگر بائیں ہاتھ سے کھجائیں گے تو آپ کی نماز اسی وقت پھوٹ جائے گی اور اگر دائیں ہاتھ سے آپ دو مرتبہ سے زیادہ کھجائیں گے تو آپ کی نماز پھوٹ جائے گی یعنی کہ آپ دو ہی مرتبہ کھجا سکتے ہیں میرے بھائی میرے بہن یہ مسئلہ بہت ضروری تھا آپ لوگوں تک پہنچانا اس لیے میں ضروری سمجھا اور سبقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے آپ تک یہ باتیں پہنچائیں میں آپ لوگوں سے دل سے ریکویشٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور اس پیغام کو سبقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب تک شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل میں تو برائے کرم میرے چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں